اور تمام کشمیریوں کا پوری دنیا میں نام روشن کیا ہے آپ کو کہانی بتاتے ہیں شبانہ محمود کی جو کہ لیبر پارٹی کے ون ہونے کی صورت میں جن کو لارڈ چانسلر منتحب کیا گیا ہے شبانہ محمود نے نہ صرف پاکستان کا بلکہ کشمیر کا اور سپیشلی میرپور کا اور تمام کشمیریوں کا پوری دنیا میں نام روشن کیا ہے آپ کو کہانی بتاتے ہیں شبانہ محمود کی جو کہ لیبر پارٹی کے ون ہونے کی صورت میں جن کو لارڈ چانسلر منتحب کیا گیا ہے اور سیکٹری آف سٹیٹ فار جسٹس ان دے لیبر پارٹی کے اندر ان کو منتحب کیا گیا ہے دوستو یہ چھوٹی سی کہانی نہیں ہے یہ پہلی پاکستان بریٹش پاکستانی کشمیر اوریجن لڑکی ہیں جنہوں نے اس حد تک کامیابی حاصل کی ہے جس پہ پورا پاکستان پورا کشمیر اور سپیشلی ان کا جو تلق ہے جو روٹس ہیں وہ میرپور سے ہیں اور تمام لوگوں کا سرفخر سے بلند کیا ہے دوستو کہانی آپ کو شبانہ محمود کی سناتے ہیں جنہوں نے آکسفورڈ سے گریجوئیٹ تو کیا ہے لیکن اپنی پولیٹیکل جدو جہد کو کانٹینو رکھتے ہوئے آج وہ اس مقام پہ پہنچی ہیں کہ لیبر پارٹی کے اندر ان کو لارڈ چانسلر منتحب کیا گیا ہے شروع سے ہی یہ بڑی ایکٹیو رہیاں پولیٹکس کے اندر جب دو ہزار دس کے اندر انہوں نے یہ ساری جدو جہد سٹارٹ کی اور سارا یہ کام وہاں سے شروع کیا اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی جدو جہد آج اس مقام پہ آگئی ہے کہ ان کو لارڈ چانسلر منتحب کر دیا گیا ہے برمنگم کے اندر یہ ایم پی کے لیے بھی وہاں پہ رہی ہیں اور ایم پی بنی ہے برمنگم سے لینگوڈجز کی بات کی جائے تو یہ اردو بھی بول لیتی ہیں میرپور بھی بول لیتی ہیں اور انگلیش افکوس وہاں پہ بول ریز رہی ہیں وہاں پہ بول لیتی ہیں انہوں نے سپیشلی یہ جو آنگوئنگ مسئلہ چل رہا ہے آج کر اس کے اوپر برپور آواز اٹھائی ہے اور سپیشلی وومن رائٹس کے لیے یہ بڑی ایکٹیو رہی ہیں ان کے حقوق دینا اور سپیشلی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ان کی بائیوگرافی کے اندر ہمیں ملتی ہے جو مسلمانوں کے رائٹس ہیں وہاں پہ مسلم کے رائٹس ہیں ان کے لیے ان کی آواز ہمیں بڑی بھلان نظر آئی ہے اور کافی زیادہ یہ ایکٹیو بھی رہی ہیں ان کی بائیوگرافی کے اندر بہت ساری خدمات تو سامنے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ پہلی مسلمان ہاتون ہے جو کہ اس حد تک پہنچ چکی ہیں ان کے پیرنٹس بتایا ہے کہ وہ میر پور ازاد کشمیر سے رہتے ہیں اور ان کی سب سے بڑی جدو جہد یہ ہے کہ جو ہماری وومن ہیں جو ہماری لڑکیاں ہیں بیٹیاں بہنیں ہیں ان کی جو جدو جہد ہے پولٹیکلی جدو جہد ہے اس کے اندر ان کو موٹیویٹ کرنا ان کو لے کے آنا اور جو ہیرسمنٹ ان کو فیس کرنی پڑتی ہے اس کے لیے بھی انہوں نے کافی زیادہ آواز اٹھائی ہے لیبر پارٹی کی جو کمپین ہوئی ہے الیکشن کمپین ہوئی ہے اس کے اندر بھی آپ نے شبانہ محمود کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا جو کہ ان کی کامیابی کا پھل ان کو ملا ہے اور آج ان کو لارڈ چانسلر منتحب کر دیا گیا ہے یہ پاکستان کی عزت ہے کشمیر کی عزت ہے میرپور کی عزت ہے اور تمام لہنے والے یوکے کے اندر لہنے والے تمام پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہوا ہے آپ کیا کہیں گے شبانہ محمود کی اس سٹوری کے اوپر کمنٹ بوکس میں ضرور لکھئے